کراچی میں امارت کے ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی جانبہ کفرات کی تعداد تئیس ہو گئی لاش نکلنے کا سلسلہ جاری ہے تاہم چوتھے روز بھی امارت کے ملبے کو ہٹایا نہ جا سکا ادھر شہر قائد میں انتہائی خطرناک امارتیں فوری مصمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے قائد کی علاقے ارزویہ سوسائٹی میں واقع گل بہار نمبر دو پھول والی گلی میں منظم ہونے والی امارت سے لاش نکلنے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے ملبے تلے دبی ایک اور لاش کو نکال لیا گیا ہے جس کے بعد جانبہ کفرات کی تعداد تئیس ہو گئی ہے ملبے سے نکالی گئی لاش کی شناکت سوفیان کے نام سے ہوئی ہے ازویہ سوسائٹی میں حادثہ بنیادے کمزور ہونے کے باعث پیش آیا ہے جس سے بڑے پیمانے پر بورنگ سے زمین کو بھی نقصان پہنچا تہم چوتھے روز بھی امارت کے ملبے کو ہٹایا نہ جا سکا ہے ادھر حادثے سے متعلق سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی تدائی ریپورٹ ایار کر لی گئی ہے ایڈیشنل ڈریکٹر، ایسسٹن ڈریکٹر اور دو بیلڈنگ انسپیکٹرز کو موتل کر دیا گیا ہے دوسرے جانب کراچی میں انتہائی ختمناک امارتیں فوری مصمار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایس بی سی اے حکام کے مطابق رزویہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑی کاروائی کا امکان ہے ایس بی سی اے کے مطابق امارتوں کو فوری خالی کروانے کی سفارش کی جائے گی